ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کے رنکے انڈیا سے روپس کی مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے بے شک It is a public statement کہ ہماری جہاز نہیں چلتے اور ٹینک نہیں چلتے یہ تو بالکل کہیں بھی ایکسپٹیبلی اس جذبہ ایمانی کی وجہ سے ایک بک کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور دوسری طرح جذبہ کہاں سے آیا تو مجھے لگتا ہے جذبہ کہاں سے آیا تو تو پاکستان کا وجود عمل میں آیا تھا اسلام کے نام پر یہ جذبہ ایمانی ہے یہ ایمان کا جذبہ ہے جذبہ بہت زیادہ تھا تو یہ جذبہ ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے میں دوبارہ کہنا چاہوں گے کہ جذبہ ایمانی جو ایمان کی طاقت ہوتی ایمان کا جذبہ ہوتا ہے حامد میر ایک بہت فیمس پاکستانی جنرلسٹ ہے چھاتی پہ دو گولیاں کھائی ہیں حامد میر نے سچ کے لیے حامد میر کا یہ کہنا ہے انہوں نے انٹرویو ان کا ہوا اور یہ جو انٹرویو ہوا اس نے اس انٹرویو کے دورہ نسیم زہرہ ہیں ایک بڑی سینئر صحافی ہیں وہ بھی اور نسیم زہرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے جنرل کمر جاوید باجوا کو کوٹ کرا ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے ٹروپس کی مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے بے شک اس طرح کی باتیں کی تھی نا نورملی ایسا آرمی چیف کے کوٹ ماشل ہونا چاہیے اور مجھے اب کہنا پڑے گا میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل اس کا منہ آپ دنیا کو بتا رہے ہیں حامد میر نے یہ بول دیا کہ صاحب باجوا صاحب نے بولا ان کے سامنے حامد میر کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ کہی سنی بات نہیں ہے میرے سامنے بولا ہے جنرل باجوا نے ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے ہمارے جو ٹروپس ہیں جوان ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ کشمیر کے لیے ہم بھارت سے لڑے مجھے حصہ میں ہی لگتا تھا کہ پاکستان جو کشمیر 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 کرتا ہے مطلب کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں چھوڑا ٹھیک ہے آپ پانچ سال کے برڈے پارٹی میں بلائیے کسی پاکستانی کو پانچ سال کے بچے کے برڈے پارٹی میں بلائیے اس میں بھی کشمیر کشمیر کرے گا فلسطین کرے گا اس کو اور کوئی چاہتا ہی نہیں ہے وہ ہیپی برڈے ٹو یو والا گانا ہی نہیں ان کے پاس انہوں نے بچپن سیکھا ہی نہیں یہ جی ایچ کیو والی بات ہے مجھے یاد ہے یہ اڈیو والی بات نہیں کر رہا نہیں ایڈیٹریم کی بات ایڈیٹریم جہاں پہ وہ کور کمانڈرس کانفرنس ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں لہذا ہم سلح کر لیں ہم نے کہا تھا آپ نے اجید دوال کے ساتھ ان کو کیوں بھیجا تھا جنرل فیض کو بات کرنے یاد ہے اچھا اب اس میں جو ہمارا فورن آفس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا باجو صاحب بہت گوسے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مودی نے اپریل میں دورہ کرنا ہے پاکستان کا اپریل کونسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون اور یہ حضم کر چکے ہیں وہ کشمیر اور پھر بھی جی پانچ اگست 2019 ہو چکا ہے آپ خود سوچنا اس کو پاکستان اس لیے دوستی کرنا چاہتا ہے بھارت سے کیونکہ ٹینکوں میں تیل نہیں ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں وہ اس لیے امن اور شانتی نہیں چاہتا بھارت سے یا بھارت کے ساتھ کیونکہ وہ دل سے چاہتا ہے اور یہی بات میں نے چانکیا ڈائیلوگز میں پیشلے ہفتے دس دن پہلے بھی کہی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بولا تھا کہ جس دن پاکستان کے پاس دس ارب سے زیادہ فورن ایکشن ریزروز ہوں گے اور یہ سمجھ سے اکٹل جائے گی جو آج کی تاریخ میں پاکستان کے پاس ہے جس سے پاکستان گھرا ہوا ہے پاکستان پھر جہاد کرے گا اور باجبہ صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور جیڈ ڈوگل کے ذریعے مودی کا دورہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہوئی ہے میں نے ویسے اس پہ آپ کی ویسے میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ میں نے شاہمد قریشی صاحب سے یہ باتیں ساری پوچھی انہوں نے کنفرم بھی کی لیکن انہوں نے کہا جب تک چیرمین جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں اس پہ نہیں بول سکتا نا کیونکہ یہ سٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتا ہے لیکن ہمیں تو بولنا ہے یہ ہمیں تو اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے باجبہ کا کورٹ مارشل کریں باجبہ نے میری حکومت کے خلاف سادش کی میری حکومت گرا دی میرے ساتھ یہ کر دیا میرے ساتھ وہ کر دیا بھائی جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے نہیں میں آپ کو بتاؤ ہمیں جو پبلک سٹیٹمنٹ کوئی آرمی چیف ایسی دے دے it is a public سٹیٹمنٹ کہ میں ہماری جہاز نہیں چلتے اور ٹائنگ نہیں چلتے یہ تو بالکل کہیں بھی ایکسپٹیبل نہیں ہو سکتے بات یہ کہہ رہا ہے پاکستان کا پورو آرمی چیف یہ بات کہہ رہا ہے کہ صاحب کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں اس لئے دوستی کرلو یعنی کہ اگر کل تمہارے پاس پیسے ہوتے تو مٹیک کرتے یہ نیت ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ بعد میں پھر نریندر موڈی بھی آئیں گے نریندر موڈی پاکستان آئیں گے کئی در کسی نے تو یہ بول دیا کہ وہ کٹاس راج مندر میں نریندر موڈی جی کو ساتھ یا آٹھ دن رہنا تھا وہاں پہ ساتھ آٹھ دن موڈی نہیں رہتے کہیں پہ وہ ساتھ آٹھ گھنڈے نہیں رہتے کہیں پہ روزانہ ہماری فوج کے جوان جو ہیں وہ بورڈر پہ اور ٹیرسٹوں کے فلاہ لڑتے ہوئے اپنی شہادت بھی دے رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں اور آرمی چیف کر رہا ہے میرے ٹینگ نہیں چلتے رہے ہیں تو آپ کی کمپیٹنس بھی آپ کی کریڑی اگر آپ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں گے کہ حامد میر نے کیا کہہ دیا اور رسیم زرہ نے کیا کہہ دیا اور ٹی وی چھوڑے ہیں وی لوگ دیکھتے رہیں گے وی لوگ دیکھتے رہیں گے اور آپ صرف یہ جسوسی کریں گے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے اور میری تنخواہ کتنی ہے آپ کو یاد ہے نا ایک اور میٹنگ میں انہوں نے تنخواہ کا مسئلہ چھیڑ دی ہر میٹنگ میں کہ تمہاری تنخواہ اتنی ہے میری اتنی ہے اور بھائی آپ آرمی چیف ہیں اتنے بڑے آرمی ہاؤس میں رہتے ہیں اتنا آپ کا پروٹوکول ہے جہال ہیں آپ کے پاس اور آپ نے انکروں کے ساتھ مقابلہ لگایا ہوا ہے تو وہ جناب باجبا صاحب نے جو کیا نا کشمیر کے ساتھ تو اس کے بعد سے جو کشمیری ہے وہ ابھی تک سمبل نہیں پائے اور یہ کتنا بڑا سودا ہے کشمیر کا اس سے بڑا آپ اندازہ کریں کہ کشمیر کا سودا کرنے والا کون تھا مطلب آپ بلا رہے ہیں مدی کو آگسٹ 5 2019 کے موو کے بعد پاکستان کشمیر کا سٹیٹس مدل کے اس میں مودی بلا رہے ہیں ادھر سیاپ اندازہ کریں کہ یہ کیا کر رہے تھے کشمیر کو بھول جائیں فیض امید صاحب بھی ساتھ ہی تھے اور میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی بات چھوڑے خان کا مطالبہ کہ سیاست میں انوال ہوا یومن رائٹ وائلیشن کی ہم پہ مقدمے ہم باگے رہے سیاست دانوں صافیوں کے ساتھ جو مرضی ہوا اب بات آگئی ہے فوج کی سلائیوتوں پر ایک آرمی چیف بیٹ کے کہہ رہا ہے فوج بھارت سے لڑنے کے قابل نہیں ہے ٹینک نہیں ہے آج آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ ہماری سات لاکھ شیروں کی فوج کا جب گیدر سپاہ سلار ہوتا ہے تو ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کشمیر کا بھی سودا کرتے ہیں اور ہم فلسطین کا بھی سودا کرتے ہیں نیکی شمطہ ہوتی پھر ہم بتاتے پھر ہم بھیستے لشکر اور جیش کے آتنکیوں آپ سمجھ رہے ہیں بات یہ مائنڈ سیٹ ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے خلاف میں اور اس مائنڈ سیٹ سے رادر میں آپ سب لوگوں کو آگا کرتا چلایا ہوں جب بھی یہ جو پورا آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے یوٹیوب کے ویڈیوز بھارت پاک دوستی یہ ویڈیو پہلے کیوں نہیں ہے یوٹیوب کا یہ دو تین مہنے سے شروع ہوئے چھ مہنے سے شروع ہوئے ایک سال سے شروع ہوئے یوٹیوب تو بہت پرانا ہے یوٹیوب تو بہت پرانا ہے آپ نے کبھی ایسے پیار محبت کے ویڈیوز دیکھے نہیں دیکھے آپ کیا آپ نے ایسے ویڈیوز دیکھے کہ آؤ ہم سب ایک ہی لوگ ہیں اور ہم سب ایک ہی سوسائٹی کے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں جو میلے میں بچھل گئے تھے ہم دونوں کی اممہ نیروپاروئی ٹائپ کی وہ پکچر نہیں آتا پرانا کہ نیروپاروئی گھوم رہی تھی دو میلے میلے میں دو بھائی بچھل گئے یہ جو سٹوری آپ کو سنا رہے ہیں یہ سٹوری مجبوری کی سٹوری ہے اور کمر جاوید باجو وہی بات کہہ رہا ہے جو آج عام پاکستانی کہہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ کچھ کر لو تو ہمارے وارے نیارے ہو جائے لیکن جس دن ان کا پیٹ بھرا ہوگا یہ پھر کٹیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی ڈیپ سٹیٹ ہے ہی ایسا not to be trusted